بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایس ورڈ دو ہزار تین میں زوم کا جو آپشن ہے وہ کیوں استعمال ہوتا ہے اور اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں جب آپ ایم ایس ورڈ پہ کام کریں یہ آپ دیکھ سکتے ایک فائل ہے میرے پاس اس کے میں زوم چھوٹا بڑا کر رہا ہوں زوم چھوٹا بڑا کرنے کے دو تین آپشن ہے ایک تو یہ کہ آپ اس ویو کے آپشن میں جائیں گے زوم پہ کلک کریں گے یہ آپ سے مختلف پرسنٹیج کے حساب سے پوچھا کہ سو پرسنٹ سو پرسنٹ دو سو پرسنٹ یا ہول پیج ہول پیج پہ کرتا ہوں تو اس طرح کا کچھ ویو آئے گا دو سو پہ کرتا ہوں تو یہ کافی بڑا آ جائے گا یہ بالکل ایک قسم کا برابر برابر آ رہا ہے اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے کنٹرول پریس کرنا ہے کی بورڈ سے اور ماؤس جو آپ کا ہے اس کا ویل کو روٹیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھ لیں آگے اور پیچھے کی در روٹیٹ کریں گے تو یہ اس کا زوم چھوٹا بڑا ہو جائے گا اس کا زوم کا یہ فائدہ ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بڑے آسانی سے دیکھ رہا ہوں کہ اس جو میری فائل ہے اس کی کیا ایڈجسمنٹ ہوئی ہوئی ہے سیٹنگ اس کی کیا یہ دیکھ سکتے ہیں پیٹیشنر کہاں پے ریسپانڈنٹ کہاں پے بالفرد اگر یہ درمیان میں ہے اور میں اس کو لیفٹ کرنا چاہتے ہو کنٹرول رائٹ کرنا چاہتے ہو تو کنٹرول آر پس کروں گا رائٹ کر دیا یا کوئی چیز انجسٹی فائیڈ ہے جیسے یہ انجسٹی فائیڈ ہے باقی پیرے جسٹی فائیڈ ہیں یا اس میں سے کوئی ایک دو اور بھی ہیں وہ انجسٹی فائیڈ ہے تو میں مجھے آسانی سے نظر آجے گا یا کسی پیرے میں سپیس ہے کسی میں نہیں ہے یا میں ہر ایک پیرے پر سپیس رکھنا چاہتا ہوں تو یہ میں اس طرح زوم چھوٹے چھوٹے کروں گا زوم نارمسی تو آسانی سے دیکھ سکتا ہوں کہ کس پیرے میں سپیس ہے اور کون سا پیرہ جسٹی فائیڈ نہیں ہے میں اس کو جسٹی فائیڈ کر دوں گا کنٹرول یہ پرس کر کے اس طرح آپ اس کا زومنگ کا جو آپشن ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لئے اب یہ دیکھیں میں نے اور چھوٹے کی یہ دیکھ لیں یہ اینڈ پہ آ گیا یعنی کہ یہ یوز لیس ہے یہاں اس پیج پہ ہونا اس کو یہاں پہ ہونا چاہیے یہ اس کا میٹریل تھوڑا سا بڑا کر کے ہم یہاں پہ لیں گے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ اس کو نیچے سے لے کے اوپر تک یہ چاروں پیجی سیلیکٹ کرنے پڑیں گے یا تو میں کنٹرول چھوٹی بریکٹ دباہ کے اس کا سائز چھوٹا کر دوں گا اور یا بڑی بریکٹ دباہ کے ایک اور اس کا سائز بڑا کر دوں گا یا نیکس پیج پہ لے دیں گا یا اس کو بھی چھوٹا کر کے اس پیج پہ لیں گا تو اس طرح آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پیج کام ہوا ہے یہ ایک پیج بڑا ہے اور ہر پیج پہ کتنا میٹریل آیا ہوا ہے آیا کہ یہ برابر ہے کہ نہیں یہ دیکھیں پہلا دوسرا اور پہلا دوسرا اور تیسرا پیج پہ کتنا کتنا جو میٹی ریل ہے وہ آیا ہوئے تھانکس آراج